الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا سچائی کی امانت داری کی اللہ کے ہاں بری قدر قیمت ہے کذب و خیانت کی اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہے بہت بڑا عذاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا چھے چیزوں کی زمانت مجھے دے دو میں تمہارے لئے جنت کا زامن بن جاتا ہوں ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے امرِ الٰہی پر آپ بیان دیا کرتے تھے وحیِ الٰہی پر آپ کا حکم ہوتا تھا یہ کہ جب بولو تو سچ بات بولو یعنی تقوی پرہزگاری کا سچائی سے کتنا گہرہ تعلق ہے ایمان مالو اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور سچے لوگوں میں ہو جاؤ تمہاری زبانوں پر سچائی ہو دوسری بات آپ نے بیان فرمے اگر تم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدے کو پورا کیا کرو حد شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہہ دیا کہ تھوڑا آپ یہاں ٹھہرئے میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد غالبا مکت المکرمہ یا مدینہ منورہ وعدہ کرنے والا آدمی بھول گیا چوبیت گھنٹہ آپ نے وہاں گزار دیا لیکن چوبیت گھنٹے کے بعد اس کو جب یاد آیا تو واپس آیا معذرت کی لیکن صرف یہاں آپ نے اتنا کہا تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دی انبیاء علیہ السلام کا شیوہ یہی تھا وعدے کو پورا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادہ اسماعیل علیہ السلام جن کو زبیح اللہ بھی کہا گیا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیلِ اِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا ہمارے پیغمبر ذرا اپنی امت کے سامنے ہمارے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پیش کر دیجئے بڑے سچے نبی تھے اور کیا تھے بڑے سچے وعدے کے بڑے پکے تھے وَكَانَ يَأْمُرُوْهَ لَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْدِيَا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے اور اللہ کی نزدیک بڑے پسند دیدہ تھے اللہ نے ان کی تعریب بیان فرمائی قرآن کہتا ہے یَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْظُولَ قرآنی آیات ہے جو پیش کر رہا ہوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْظُولَ کَلْحَشْرِ کے میدان میں قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا تمہارے وعدوں کے بارے میں یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَأَدُّ وَأَدُّوا اِلْعِذَتُ مِنْتُم یعنی جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت داری کو دیانت داری کے ساتھ واپس کر دو خیارت نہیں کرنا وَأَدُّوا فُرُوجَكُمْ اور اپنے عزت کی اپنے شرمِ گاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے وَأَدُّوا اَبْصَارَكُمْ اور اپنے آنکھوں کو نیچی رکھو بے حیائیوں کے قریبت جاؤ وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاعِشْ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا وَطَنْ بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں جانا ظاہری بھی باطنی بھی اور پھر اپنے آنکھوں کو نیچی رکھو قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ احمارِ پیغمبر راپ ارشاد فرما دیجئے ایمان والوں کو جن کا دعوی اللہ اللہ کے رسول پر ایمان اللہ نے کہا ہے کتابِ الٰہی پر ایمان حشرِ نشر پر نیمار جنت جہنم پر ایمان اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے رکھو جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کو مت دیکھو نظر مت اٹھاؤ اور یہ حکم اللہ نے صرف مردوں کو نہیں دیا سورہ نور میں دونوں آیات ایک ساتھ نازل ہوئیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِّنْ نَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَذْنَ فَرُوجَهُنَّ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنے عزت کی حفاظت کریں مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے بھی ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ غالباً ہے آپ کے پاس تشریف الائے گھر میں آپ کی بیوی صاحبہ تھی عائشہ صدیقہ تھی یا اور کوئی تھی کہ جاؤ پرتے میں اوٹ میں ہو جاؤ کہا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے دیکھ نہیں سکتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم تو نابینا نہیں ہو کتنی اہم ہدایت اللہ کے پیارے پر غمر لڑی ہے لیکن اس پر خال خال کوئی عمل کرتا ہوگا یہ عمل بیاد دنیا سے تقریباً ناپید ہو چکا ہے وَقُفُوْ عَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ان ہاتھوں سے کسی کو تقریب مت پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے اور جیسا کہ ایک حدیث غالباً پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر دو چیزوں کی زمانت لو تو میں تمہارے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں ایک زبان کی زمانت دے دو اور ایک اپنی عزت شرمگاہ کی زمانت دے دو حفاظت کی تو یقیناً تم جنت میں چھلے جاؤ گے اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے کلمہ تحویق کا اقرار کرتا ہے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد جو چھے چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ جنت میں جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی زمانت دی ہے ہم اللہ کے جناب میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس کا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک اہم مشن اہم مشغلہ تجارت ہے یقیناً تجارت کی بڑی فضیلت ہے ایک دنیا کی تجارت ہوتی ہے ایک آخرت کی تجارت ہوتی ہے آخرت کی تجارت اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان جنت جہنم پر ایمان اچھے اعمال کرنا آخرت کی تجارت ہے ایک تجارت دنیا کی تجارت جو معاش کا ذریعہ زندگی گزارنے کا ذریعہ تجارت کے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہدایات کے لیے زندگی کا کوئی گوشہ آپ نے چھوڑا نہیں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تجارت کے سلسلے میں کیا اپنی امت کو تعلیمات دی ہے تجارت میں سچائی اور امانت روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت امام ترمزی کی ہے امام دارمی کی ہے اور دارکتنی کی بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمجا کہ ایک سچا امانت دار تاجر ہو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہو کل حشر کے میدان میں قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا شہدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ کتنا بڑا درجہ کتنا بڑا مقام ہے سچے تاجروں کے لئے ہمارے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر تقریباً پچیس سال کو پہنچ رہی تھی حضرت خدیجہ نے آپ کا انتخاب کیا تجارت پر بیع مزاربت کے لئے یعنی تجارت کے لئے بھیجا آپ کے سچائی آپ کے امانتداری سامنے آئی حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوں یہاں تک خود آپ سے نکاح کا پیغام دیا آپ دنیا کے سب سے بڑے امین تھے دنیا کے سب سے بڑے سچے تھے اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لئے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر صرف یہی نہیں کیا آپ بھی مسجد بیٹھا رہے قرآن کی تلاواتی کرتا جا رہا ہے نمازی پڑتا جا رہا ہے یقینا بڑے درجات ہیں لیکن ایک سوداگر ہو ایک تاجر ہو ایک بزنس مین ہو وہ اپنے دکان میں اپنے آفس میں اپنے محل میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے حکام کی فرما بردادی کرتے ہوئے امانت دادی کے ساتھ دیانت دادی کے ساتھ اسلامی قوانین کے ساتھ اگر وہ تجارت کرتا ہے تو آخرت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا یہ درجہ اللہ رب العالمین اس کو دے گا بازاروں کے اندر بھی مارکیٹ کے اندر بھی جب بھی سچائی کے ساتھ کام کرتا ہو آئے یہ اس اسطلح میں ایک حدیث اور آپ کے ساتھ آپ نے پیش کر رہا ہوں ترمیزی ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے راویہ حضرت عبید اللہ رفعہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے وہ روایت کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد میں کہا اتجار و یعشرون یوم القیامت فجارا اِلَّا مَنِتَّقَا وَبَرَّا وَصَدَقَا بڑی اہم بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے روایت کرتے ہیں حضرت عبید ابن رفعہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے جو تاجر ہیں عام تاجروں کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہوگا جو عام قسم کے تاجر ہیں دنیا دار قسم کے تاجر ہیں جن کے پاس سجھوڑ کا کوئی لحاظ نہیں ہے حرام و حلال کا کچھ احتمام نہیں ہے بس ان کو اچھا مال چاہیے اچھے پیسے چاہیے اچھا نفع چاہیے چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو اللہ کے پیادے پیغمبر نے ارشاد فرما کہ ایسے تاجر قیامت کے دن حشر کے میدان میں فجاروں کے فہرستے میں آئیں گے نافرمانوں کے فہرستے میں آئیں گے لیکن کون جو خدا پرستے ہوں جو اللہ اللہ کے رسول کے ہدایت کے مطابق تجارت کرتے ہیں وہ ان سے الگ ہیں وہ جن کے اندر نیکی ہو تقوی ہو سچائی ہو حسن سلوک ہو یہ ان سے الگ ہے لیکن اگر تجارت غیر شرائی طریق طریقے سے کر رہا ہو تو قیامت کے دن یہ فجار نافرمانوں کے فہرستے میں اٹھائے جائیں گے رب ذوالجلال ہمارے تاجروں کو اس بری خصلت سے محفوظ اور معمون رکھے اور سچا امانتدار تاجر بنائے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين موسیقی